ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواکوف بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوب بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقوع بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلہ وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بناے گا اپنی رائے کے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوع بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنائے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بناے گا اپنی رائے کے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بناے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رہیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رہیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رہیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رہیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رہیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رہیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رہیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رہیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواکوف بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوب بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوب بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوع بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بناے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بناے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوع بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو وہ بیواقوع بنائے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رہیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رہیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رہیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رہیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوب بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رہیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رہیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رہیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رہیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوب بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواقوب بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنائے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلہ وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقوع بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کھوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقوع بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رہیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رہیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رہیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رہیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رہیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رہیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رہیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رہیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بیواکوف بنائے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور کیوں گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور انت تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بناے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے بلال اور زویا کی شادی ہو جائے گی جب شادی کی تقریب میں ولید نہیں آئے گا تو زویا عروسہ سے پوچھے گی آج ولید بھائی پھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو عروسہ زویا سے کہے گی ولید رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں ورنہ انہوں نے میرے ساتھ شادی میں ضرور آنا تھا جب زویا جاننے کی کوشش کرے گی کہ رحیل کو ڈھونڈنے لہور گئے ہیں عروسہ بتائے گی کہ پچاس لاکھ کا چیک مامو نے رحیل کو دیا تھا تاکہ وہ کاروبار کر سکے مگر رحیل اکیلا وہ چیک لے کر چلا گیا اس کے بعد اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو ناظرین کیا ولید یہ پیسے بھی کھا جائے گا اور بینی اور اس کے گھر والوں کو بے واقع بنایے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ او ویڈیو